بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نیویلا کے ساتھ حاضر قدمت ہوں ناظرین اس وقت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر موجود ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئندہ عام انتخابات دو ہزار چوبیس کا جو کہ پاکستان کے بارویں عام انتخابات ہوں گے اس کا شیڈیول جاری کر دیا ہے بیورو کریسی سے جو ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز لیے جا رہے ہیں ان کا جو نوٹیف ایکشن الیکشن کمیشن نے گدشتہ روز محتل کیا تھا اس کو بحال کر دیا ہے اس کے علاوہ ان کی جو تربیت کا پروسس ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے اور یہ سب کچھ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائزی صاحب جسٹس صدار تارک مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو تین رکنی سپریم کورٹ کے بینچ تھا اس کے حکم کے اوپر جاری کیا گیا ہے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ بازابطہ طور پر پاکستان کے اندر جو صاف شفاف انتخابات ہونے تھے اس کی جو راہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اور کیسے ایسا ممکن ہے آج سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کاروائی کا ذکر کریں جس طریقے سے ڈکٹیشن کے ساتھ اور جس طریقے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فکس میچ کھیل رہی ہے اس سے یہ بالکل کنفرم ہو گیا ہے تاثر کہ اگلے عام انتخابات بھی ایسے ہی ہوں گ جیسے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی منصفانہ انداز میں سماعت کی ہے مثال الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل سجیل شہریار سواتی صاحب تھے انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے درخواست گزاروں کو سننے کی بجائے اس ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جس ہائی کورٹ کا سہارہ لے کر جب جسٹس بندیال چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور انہوں نے عام انتخابات کے حوالے سے ایک معاملہ ٹک اپ کیا تھا تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ یہ کہہ کر باہر چلے گئے تھا انہوں نے کہا میں اس بینج کا حصہ نہیں بنتا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہائیسٹ فورم ہے جبکہ ہائی کورٹ کے اندر جب ان کے پاس اپیل کا معاملہ موجود ہے تو اس کے اندر معاملہ ان کو سننا چاہیے لیکن آج وہی منصور علی شاہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اسی بینج کے اندر موجود تھے اور ان کے وہ جو اصول تھے جو کہ جسٹس بندیال کے دور میں ہوا کر جوٹ بولے ان میں سے ایک جو بڑا جوٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہائی کورٹس نے انکار کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ہم ریٹرنگ آفیسٹرز کے لیے یا پھر ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسٹرز کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جوٹیشل افسران فراہم نہیں کرتے یہ بلکل جوٹ لغب اور کہانی تھی پہلے یہی چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سب کے سامنے بیس کرنے کی کوشش کی ذرائع کے ساتھ خبریں چلوائیں گئ یا پھر آف دھ ریکارڈ چیزیں ہمیں جو بتائی جاتی تھی اس میں یہی کہا جاتا تھا کہ ہائی کورٹس نہیں مان رہی اور لیکن لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار کے جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو لکھا جانے والا خط تھا جب وہ سامنے آیا اس نے ناظرین ساری کہانی آیا کر دی کہ گیم بنیاجی طور پر ہو کیا رہی ہے آپ کو پتہ یہ ہے ناظرین کہ جو ججز ہیں سیشن ججز ہوں یا پھر ایڈیشنل سیشن ججز ہوں ان کا ایک ڈیکورم ہے ان کو لوگ ایکسیس نہیں کر سکتے ان تک لوگوں کو پہنچنے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں لیکن جو ڈی سی یا پھر اے سی یا پھر جو ڈپٹی کمیشنر سٹائف حضرات لوگ ہوتے ہیں ان کی براہ راست عوام کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے لوگ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور ان کو بیوروکریسی یا پھر چیف سیکٹری یا پھر جو سبائی حکومت متعلقہ ہوتی یا پھر جو سیاسی جماعت ہوتی ہے جس میں آگے اقتدار میں آنا ہوتا ہے ان کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کو بیوروکریسی کو لگا کر جو ہے وہ انتخابات کرانے کا جو پلین تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ بنایا اور آج اس چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مد نظر نہیں رکھا کہ بھئی آپ اپنی ہائی کورٹ کے چیز جسٹس آہبان سے یا ریجسٹار آہبان سے پوچھ لیتے کہ آپ نے انکار کیا یا نہیں کیا یا شفافیت کا اور منصفانہ انتخابات کا یہ تقاضہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آج یہ کہت کہ آئی ایم دا باس آئی ایم چیف جسٹس آف پاکستان آئی ایم دا ہیڈ آف پاکستان جوڈیشل پالیسی میں آپ کو جوڈیشل آفیسرز دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے رابطہ کریں بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ہے لیکن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں الیکشن کمیشن فریش ریکویسٹ بیجے ہم آپ کو جوڈیشل آفیسران دین کے لیے تینات ہیں تیتیار ہیں اسی چیز کو بیس بنا کر جو کہ امیر نیازی جو کہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے عمران خان صاحب کے لیگل افیرز کے اوپر میرے خیال میں وہ ان کے سکوکس پرسن بھی رہے ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا چھے دسمبر کو الیکشن کمیشن نے ڈی آر او اور آر او کا نوٹیفیکشن جاری کیا وہ گیارہ دسمبر کو جاری کیا تو چھے دسمبر کو الیکشن کمیشن کے جو انہوں نے جو درخواست دی لاہور ہائی کورٹ کو تو لاہور ہائی کورٹ نے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ڈی آر او اور آر او کا جو نوٹیفیکشن تھا اس کو سسپینڈ کر دیا اب آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کے سامنے ایک تو الیکشن کمیشن نے ایک وقعہ نے یہ جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ ہمارے نوٹیفیکشن کو جا کے چیلنج کیا گیا پہلی بات تو یہ انہوں دی آر او اور آر او عدلیہ سے لینے کی درخواست کی تھی یہاں پر ایک مسلیڈ کیا گیا پھر انکار کے اوپر مسلیڈ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وقیل کی جانب سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وقیل نے جو کہا سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس صاحب نے وہ ہی مان لیا یہ کیوں کیا کیونکہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف کمیشن سکندر سکتان راجہ صاحب کو طلب کیا تھا انہوں نے آج سپریم کورٹ میں ان کو طلب کیا تھا وہاں پر ان کی سپریم کورٹ کے جو تین رکنی کمیٹی ہے ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اٹاری جنرل کے سپریم میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے جناب چیف کمیشن کمیشن کو کہ آپ جائیں اور پیٹیشن فائل کرنے وہ کمیشن کمیشن جو کہ دو روز تک کوئی پیٹیشن فائل نہیں کرنے والا تھا اور کل الیکشن کمیشن نے ایک پرس لیز جاری کر کے تدید کی تھی کہ ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا لہور آئی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا وہ اچانک فیصلہ چیلنج ہوتا ہے اپیل دائر ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا تین رکنی بینچ بنتا ہے جلد بازی میں اور جلدی جلدی کے اندر جس چسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد حکم دے دیا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن آج رات بارہ بجے سے پہلے آروز کے نوٹیفیکیشن بحال کرے شیڈول جاری کرے اور شیڈول پیش کرے اور ساتھ میں امیر نیازی صاحب کے خلاف توہین اطالت کی کاروائی کی جاتی ہے اور لاہور آئی کورٹ کو مزید کاروائی کرنے سے روک دیا جاتا ہے مطلب پاکستان کے اندر یہ دیڈیکیشن تو نہیں ہو رہی لیکن یہ ڈیکٹیشن ہو رہی ہے ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کو اپنے کام کرنے سے روک رہا ہے اور جو کام ان کا ہے وہ کیا نہیں جا رہا اب بیورو کریسی اگر صاف شفاف انتخابات کیسے کرائے گی کل کی ہی مثال لیتے ہیں شیر عفض المربع جو کہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں سینر بیپ صدر ہیں ان کو لاہور آئی کورٹ کے باہر سے ڈپٹی کمیشنر لاہور کے حکم کے اوپر گرفتار کیا جاتا ہے سولہ ایم پیو کے تحت اور وہی ڈپٹی کمیشنر جو ہیں وہ ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر ہیں لاہور کے حلقوں کے لیے اب آپ خود اندازہ کریں یہاں عرفان میمن صاحب عرفان نواز میمن صاحب ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے درجنوں رہنماؤں کو سولہ ایم پیو کے تحت یا تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے آرڈر کیا ان کو نظر بند کیا ان کو ریسٹ کروایا اور اسلام آباد ہائی کوٹ میں ان کے خلاف کاروائی بھی ہوتی رہی وہ ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر بنا دئیے گئے ہیں ایک تو بیوروکریسی ہونے کا ہم نے ری شفل کر دیا بیوروکریسی کہیں ری شفل نہیں ہوئی اکہ دکہ علاقوں کے در ری شفل کی گئی ہے باقی وہی بیوروکریسی ہے جو کہ پیپلز پارٹی مشتملگ نون یا پھر پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر موجود تھی تو سیدھی سیدھی بات ہے بھائی الیکشن نہ کراؤ کیونکہ قوم کا ساتھ ستر ارب روپے اس کے اوپر پچاس ساتھ ارب روپے لگنا ہے امیدواروں کو گل لگائیں تو لگ بگ ڈیڑھ دو سو ارب کے قریب سب خرچے ہوں گے میڈیا بھی ایکسپینس کرے گا سارے لوگ کریں گے سیدھی سیدھی بات ہے جس کو چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب چاہتے ہیں یا جن کو چیف الیکشن کمیسٹر صاحب چاہتے ہیں یا پھر جو ہماری بیوروکریسی چاہتی ہے جس کو حکومت دینا آپ ان کو حکومت حوالے کر دیں کیونکہ کل کلان کو ساتھ ستر ارب روپے لگا کے آپ عام انتخابات کروا لیتے ہیں تو پھر عام انتخابات کو اگر کسی نے نہ ایکسپٹ کیا تو پھر کیا ہوگا قوم کے پیسے دوزائے ہو جائیں گے انتخابات ختم ہو جائیں گے انتخابات کوکہ ایکسپٹ نہیں کرے گا ایک بار پھر سڑکوں کے اوپر رولے ہوں گے تماشی ہوں گے تو بہتر یہی ہے کہ بھائی جس کو آپ نے حکومت دینی ہے نونڈیگ کو دینی ہے پیپلز پارٹی کو دینی ہے اس تاکہ میں پاکستان پارٹی کو دینی ہے یا تحریکین صاحب کو دینی ہے تو دے دیں بارالہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے ہماری ملاقات بھی اس میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کا بڑا فین تھا میرے گھر میں ان کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ جب شیڈول ہم جاری کر دیں گے تو ہم لیول پلینگ فیلڈ فرام کر دیں گے اور تحریکین صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ فرام کریں گے میں نے سوال لاہور آئی کورٹ والا کیا تو جواب نہیں دے سکے اس کے علاوہ شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے شیڈول کے مطابق انیس دسمبر کو پبلک نوٹس جاری کیا جائے گا بیس سے بائیس دسمبر تک کاغذات این حمدگی جمع کرے جائیں گے امیدواروں کی جو اتدائی فیرست ہے وہ تیس دسمبر کو جاری کی جائے گی سکروٹی جو ہے وہ چوبیس سے تیس دسمبر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریٹرنگ آفیسرز کریں گے اس کے علاوہ امیدواروں کی جو ریوائز فیرست ہے وہ گیارہ جنوری کو جاری کی جائے گی اور امیدوار اپنے کاغذات این حمدگی بارہ جنوری کو واپس لے سکیں گے اور تیرہ جنوری کو الیکشن کمیشن امیدواروں کو نشان علاق کرے گا اور جو الیکشنز ہیں وہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہی شیڈول کیے گئے ہیں یہ تھا آج کا ویلہ فہیم اختر کو اجازت دیجئے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اللہ ہم سب کا حام یوناثر ہو